آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی ڈی اے فارم میں چھے ہزار دو سو چنانوے احادیث کا مجموعہ ہے اہل سنت کی مین سٹیم کی تمام کتابیں اس میں کور ہیں بخاری مسلم دعوت ترمزین عصائب نے ماجہ الموتہ ایمہ مالک مسترگل حاکم اور باقی کتابوں کے یہ نہیں آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں یہ اس میں آپ تیسری جلد کے اندر چلے جائیں گے نا تو انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیو سیون تھری نائن سے لے کر فائیو نائن سیون ایٹ تک کل دو سو چالیس احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر آپ کے موجزات کے اوپر آپ کی ایکوالٹیز کے اوپر آپ کے ناموں کے اوپر یعنی آپ کی شخصیت پوری آپ کے جو شمائل ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں مشکات میں تیسری جلد میں یہ دو سو چالیس احادیث مل جائیں گی حصول برکت کے لیے میں صرف تین احادیث یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں پہلی حدیث سے ہی بخاری اور مسلم یہ متفق ان علیہ حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی اسی چپٹر میں بخاری میں ہے 3532 مسلم میں 6105 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں اور پانچ نام اس میں سے ٹاپ آف لسٹ آپ نے پھر ذکر فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا یعنی ماحی ہوں میں یعنی یہ دین کو حیات دوں گا میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھائے جاؤں گا تو آپ کا ایک نام حاشر بھی ہے یعنی آپ جب اٹھیں گے حشر کے دن اور باقی لوگ آپ کی اطباہ میں اٹھائے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آقب ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یعنی آقب اس کو کہتے ہیں جو بالکل اینڈ پہ آنے والا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت آقب ہونا بھی ہے یہاں پہ میرے بھائیوں میں ختم نبوت کے حوالے سے تھوڑی ڈسکیشن کر لوں ختم نبوت کے اوپر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈسکیشن جو نئے فتنے آپ کو پتا ہے اٹھتے رہتے ہیں آل لیڈی میں نے دو کلپ ریکارڈ کروا دی ہیں ایک یوٹیوب کے اوپر میرا کلپ ہے ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ دیکھ لیں اور دوسرا کلپ حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے جس کے ویسے ہمارے مسلمان یعنی فرقوں کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ کیا کر دیا لیکن وہ حقیقت بات ہے کہ وہ ایک دلیرانہ گفتگو ہے یہ دو کلپس آپ دیکھیں اور باقی مجھے اکثر لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں یہاں تو میرے بھائی آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا رہتا ہے کہ جی فلاں فتنے کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروا دیں آج کل بھی ایک شخص یعنی مارکیٹ میں ہے میں اس کا نام بھی لے کے اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا یہ اتنے بیوکوف لوگ ہیں ہمارے بھی ماشاءاللہ مسلمان ایک بندہ گاؤں میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دیتا ہے جس کو کسی نے دیکھا ہوتا اور پھر وہ لوگ جن کے لاکھوں سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ پکڑ کے اس کو مشہور کر دیتے ہیں جی اس نے دعویٰ نبوت کر دی ہے اور یہ دیکھیں اور سب لوگوں میں فتنہ پھیل جاتا ہے یہ کوئی اسلام کی حدمت نہیں میں یہ ایک حرکت نہیں کرتا دیکھیں ختمہ نبوت ایک ایشو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں یہی حدیث ابودود اور ترمزی میں آتی ہے تو ترمزی کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے پھر آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے کلیر فرمایا لہذا اب تیس جھوٹے دجال جب آئیں گے تو تیس لیکچر نہیں رکھاڑ کر رہے پڑیں گے ان کے لئے ایک لیکچر سب کو کور کرے گا ڈاکٹرائن سمجھانی ہوگی ختم نبوت کی صرف ایک ہی فرقہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈریس کیا جائے وہ قادیانیوں کا فتن ہے کیونکہ آٹھ مسیلمہ قذاب کے فرقے کے ماننے والے یا ان کی مچدیں ہیں کہیں دنیا میں بنیوی یا اس کے بعد بھی جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا کسی کے فالور دنیا میں موجود ہے صرف ایک قادیانیت کا فتن ہے کہ جن کے آل مسکھ پاکستان کے ہر شہر کے اندر عبادت خانے موجود ہیں پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کے یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے جب ان کو ڈریس کر دیا باقی تو یہ سارے چوہیں ہیں نا چھوٹے اگر بڑے چوہیں کو ڈریس کر دیا باقی تو چھوٹے چوہیں ہیں تو یہ مجھ سے نہ ریکویسٹ کیا کریں ہماری آرڈینس جو ہے وہ ملینز میں تو ایسے فتنے جو گلی محلے میں ہیں لوگ بڑے بڑے مولوی بھی خواہش کرتے ہیں کہ وہ میرا نام لے کے گالییں دے کے ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ جواب دے دیں ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں نقصان ہوتا ہے وہ فتنہ جو گلی محلے میں ہوتا ہے وہ پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھیل جاتا ہے یہ اس کی حکمت کو آپ سمجھا کریں لہذا ہمیں اس حوالے سے معاف رکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے 6108 انٹرنیشنل امریک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں المقفہ ہوں یعنی آخر میں آنے والا میں حاشر ہوں میں نبی التوبہ ہوں یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجول آنے والا میں نبی رحمت ہوں وہ تو قرآن میں بھی آ گیا سورہ الانبی آیت نمبر 107 میں ایک اور حدیث ہے بخاری کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3533 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کفار مکہ کے لانتان اور تشنیز سے کیسا محفوظ رکھا ہے وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی محمد کا تو مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو انہوں نے نبی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نک نیم رکھ دیا تھا مضمم نعوذ باللہ ایسا شخص جس کی مضممت کی جائے تو اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے آپ نے فرمایا صحیح بخاری 3533 کہ دیکھو مجھے اللہ نے کیسا کفار مکہ کی قریش کی زبانوں سے محفوظ رکھا ہے یہ کہتے ہیں مضمم یہ ہے مضمم یہ ہے مضمم یہ ہے جبکہ میں تو مضمم نہیں ہوں میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کھلوار کاری نہیں سکتا تو یہ جب کہتے ہیں نا مضمم کی یہ بات ہے تو مضمم کو کہہ رہے ہوں گے میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا میں یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں آپ اگر پرانی پاکستان بننے سے پہلے کی کتابیں اٹھائیں گے نا تو آپ کو عام بندوں کے نام کے ساتھ محمد کے اوپر سواد ڈلیوی ملے گی یہ کہتے ہیں مارے پرانے بڑے بزرگ بڑے علمی تھے ماشاء اللہ میں ان کی کتابیں کھول کے پڑتا ہوں نا جب پرانوں کی پاکستان بننے سے پہلے جن بڑے بڑے رائی مہوللہ کی آپ ان کے اپنے ناموں کے ساتھ محمد کے اوپر احمد کے اوپر بھی سوادہ ڈلیوی ہیں درجنوں کتابوں میں یہ تو اب لوگوں میں شعور آیا ہے سواد ڈالنا ویسے ہی عام بندے کہ وہ تو نام اس بندے کا ہے نا دوسرا نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی دروشی اس وقت نہیں لکھا جاتا تھا سلعم لکھا جاتا تھا لیکن یہ اللہ کے فضل سے یہ گورے نے جو ٹیکنالوجی دیئے نا آپ کو کہ ایک کلیپ کے اوپر کنٹرول کیوں لکھتے ہیں آپ تو پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال جاتا ہے ہمارے پرانے بزرگوں کی آپ کتابیں اٹھائیں آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کی کتابوں میں تو ملے گا لیکن آپ کو علماء نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کے اندر آپ کو سواد یہ سلم ملے گا لیکن آج یہ ہمارا پنفلٹ ہے نا نبی علیہ السلام کا نام مبارک ایک ایک پنفلٹ میں پچاس دفعہ سو دفعہ بھی آئے تو ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا ہوا ہے تو سر یہ بھی ٹیکنالوجی کی برکت ہے نا تو آج کے جو بزرگ ہیں وہ زیادہ عدب والے ہیں پرانے تو اپنی شہی کی بجت کرتے تھے کاتب کے پیسے بچاتے تھے سعم لکھتے تھے آج کے بزرگ جو ہیں وہ زیادہ عبادب ہے کہتے ہیں پرانے بزرگ بہت عبادب تھے آج کے زیادہ عبادب ہیں پریکٹیکلی چیک کر لیں کھولیں 32 زیور کھولیں بارش شریعت کھولیں فتاوہ رزویہ کھولیں اشریتھانوی صاحب کاسم نوتوی صاحب احمد بریلوی صاحب ان ساروں کی کتابیں نکالیں دکھائیں مجھے دروش شریف کہاں لکھاوا ہے ان کے ناموں کے ساتھ نبیل اسلام کے نام کے ساتھ کتنی دفعہ لکھاوا ہے ہمارے پمفلٹ بھی دیکھیں پھر آپ کو پتہ چل دے گا زیادہ بات پھر کون ہے ٹھیک ہے ویسے تو لوگوں کو ترغیب دلاتے رہتے ہیں ہم وہ بارود والے نہیں ہم درود والے ہیں تو سر درود والے ہیں تو آپ کے بزرگوں نے تو درود کوئی نہیں لکھاوا ٹھیک ہو گیا تو ہم نے تو اس کو چینج کیا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم نہ بارود والے ہیں بلکہ ہم درود والے ہیں اور گالیاں دینے والے نہیں گالیاں کھانے والے ہیں کیونکہ گالی دینا سنت نہیں ہے گالی کھانا سنت ہے کافر نبیل اسلام کو گالیاں دیتے تھے قرن پاک میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے ایک غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین